السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب کیلس ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج ایک بار پھر میں بگی کے ٹاپک پر ویڈیو اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا چلے کہ جب میں بات کرتی ہوں جب میں بگی کے بارے میں بولتی ہوں تو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پہلے مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو اصلیت بتاؤں گی کہ کسے تکلیف ہوتی ہے اور کس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے رات دیر سے غزل زلفکار میری فرینڈ اس نے مجھے ایک سکرین شوٹ شیئر کیا جس میں ایک کوئی منسہرہ ایکسپریکس ہیں تو انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا جہالت انہوں نے ظاہر کی ہوئی تھی منسہرہ ایکسپریکس نے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ان کا ایک کمنٹ پن کیا گیا ہے ہیپی جوائنٹ فیملی والوں نے ان کا ایک کمنٹ پن کر دیا ہے اور کمنٹ پن ہونے پہ وہ اس قدر خوش ہو رہی تھی اس قدر خوش ہو رہی تھی جیسے کسی سیلیبریٹی سے جو ہے ان کی ملاقات ہو گئی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو بہت بڑی مطلب ان کو خوش خبری مل گئی ہو اس طرح ان کی خوشی جو ہے نا سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کریں جب میں نے یہ والا کمنٹ دیکھا جب مجھے غزل نے یہ سکرین شورٹ دیا میں بھی کافی زیادہ حیران ہوئی میں نے جا کے دیکھا حالانکہ میں ہیپی والوں کی ہیپی جوائنٹ فیملی والوں کی ویڈیوز اب دیکھتی نہیں ہوں جب سے مجھے پتہ چلے ہے کہ یہ کس طرح کی گھٹیا اور بہت خراب ہو رہا تھے تب سے میں ان کی ویڈیوز دیکھتی نہیں ہوں لیکن ان کا کمنٹ دیکھنے کے لیے میں نے میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا میں گئی ان کی ویڈیو پہ میں نے دیکھی ان کی ویڈیو تو نہیں دیکھی بس ان کا کمنٹ دیکھنا تھا کمنٹ دیکھ کے مجھے اتنی ہسی آئی اور اس میں پھر میں نے ان کے کمنٹ کے ریپلائے میں جو من سہرہ ایکس پیکس نے کمنٹ کیا تھا اسی کے ریپلائے میں پھر میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر دوں لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جاہل عورت یہ جاہل خاتون جو منسہرہ والی ہے یہ اس قدر جاہل ہے کہ اگر اسے پیار سے بھی بات کرو تو اپنی اوقات دکھاتی ہے اپنی اوقات یہ ہر حال میں دکھاتی ہے چاہے اسے جتنا بھی پیار سے بات کرو کیونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے نا صرف دو یا تین چیزیں ہیں ایک بگی کی اپنے چینل پر وہ جو بگی کی تصمیریں دکھاتی رہتی ہیں بگی کی ویڈیوز دکھاتی رہتی ہیں ایک وہ جو اپنے چینل پر میں نے ان کی میرے خیال سے دو تین ویڈیوز دیکھیں مجھے زیادہ پتا نہیں ہے لیکن جتنی میں نے دیکھی ہیں یا بگی والوں کی ویڈیوز یہ دکھاتی ہیں یا ہیپی جوائنٹ والوں کی ویڈیوز دکھاتی ہیں یا پھر اپنی اوقات دکھاتی ہیں اچھا پہلے پہلے میں نے انہیں کمنٹ کیا میں نے انہیں بتانی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلے پہلے کیا ان کو لکھا تھا کیونکہ میں نے برحال میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے ان کو کوئی گالی نہیں دی تھی بس میں نے انہیں نا مبارک بات دی تھی کہ مبارک ہو آپ کا کمنٹ جو ہے وہ پین ہو گیا ہے حالانکہ آپ لوگ یقین کریں میرے ہاتھ میں بھی دوسرا موبائل بھی ہے میں ڈھون رہی ہوں میرے جو پہلے والے کمنٹس تھے وہ ہائیڈ اس وجہ سے ہو گئے ہیں کیونکہ نیچے انہوں نے بہت زیادہ غلیز زبان استعمال کی تھی اس وجہ سے کچھ کمنٹس ہیں میں وہ آپ کو دکھاؤں گی پڑھ کے سناؤں گی لیکن کچھ جو کمنٹس ہیں ان کے نیچے انہوں نے اپنی اوقات دکھائی تھی جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو اچھا مجھے ایک چیز اور بھی یہاں پہ کلیر کرنی ہے یہ اکثر نا یہ چیز جتاتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں سید ہیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اللہ معاف کرے سید ایسے ہوتے ہیں اگر آپ اس لیے بتاتی ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے اگر آپ اس لیے بتاتی ہیں کہ آپ سید ہیں تو آپ کی عزت کی جائے تو پہلے آپ اپنی عزت کروانا سیکھیں کہ عزت کروائی کیسے جاتی ہے عزت اس طرح نہیں کرائی جاتی کہ اگر میں نے آپ کو کمنٹ کیا آپ کو مبارک دی ہے کہ آپ کا جو ہے کمنٹ پین ہو گیا آپ کا مبارک ہو تو آپ اس کے جواب میں مجھے کہہ رہی ہیں کہ کتی 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 اس طرح سے کر کے آپ مجھے جواب دے رہی ہیں تو سید ایسے ہوتے ہیں اور آپ پھر بار بار یہ چیز بتاتی ہیں کہ ہم سید ہیں مطلب آپ ہمیں گالی دیتے ہیں اور ہم آپ کو نہ دیں کیونکہ آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں ہم سید ہیں تو میری بہن سید ہونے کا مطلب پھر یہ بلکل نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو گانیاں دیں اور انہیں کتی 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 اس طرح کر کے کمنٹس کریں خیر وہ تو آپ جھوٹ کہتی ہیں اپنی اوقات تو آپ نے دکھانی ہوتی ہے آپ ہیں تو کچھ اور وہ تو آپ نے بتانا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جو آپ کہتی ہیں کہ آپ سید ہیں اگر آپ سید ہوتی تو آپ اس طرح کی حرکتیں بلکل بھی نہیں کرتی بلکل بھی نہیں کرتی کم از کم اپنا نہیں تو اپنے بزرگوں کا ہی خیال کرتی اپنے خاندان کی عزت کا ہی خیال کرتی اس طرح کی باتیں بلکل بھی نہ کرتی اچھا یہ تو میں نے کلیر کر دیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ جاہل بھی ہیں یہ پڑھ لکھی بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو آج کلیر کر دیتی ہوں کہ یہ جاہل بھی ہیں اور یہ جاہل کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مجھے کتی کس وجہ سے کہتی ہیں یہ میرے چینل کے نام کے حساب سے مجھے کتی کہتی ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتی لکھا ہوئے یا سکی ٹی لکھا ہوئے تو یہ جاہل بھی ہیں کیونکہ میری جو بڑی بڑی آنٹیاں ہیں بھی نہیں ہیں جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو بھی پتا ہے کہ ایس کے ٹی کس طرح لکھتے ہیں اور کتی کس طرح لکھتے ہیں تو ان کو ایس کے ٹی پڑھنا نہیں آتا اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں پڑھا لکھا سمجھتی ہوں گی شاہد اور ان کے خالے ہیں اصل میں ان کو بھی نہیں پتا کہ میرے چینل کا نام کی ہے وہ بھی اسی طرح کہ ہی مطلب الفاظ یوز کرتی ہیں کتی کتی بھی آتی ہیں تو ان کو بھی میں بتا دوں میرے چینل کا نام ایس کے ٹی ہے ایس کے ٹی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو چیزوں میں ان کی اوقات یاد دلا دی ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مطلب یہ جو خاتون جتنی بھی ہیں مطلب یہ ایک دو تین جتنی بھی ہیں یہ پڑھے لکھی بلکل بھی نہیں ہیں جاہل ہیں جاہل کیونکہ ان کو ایس کے ٹی میں اور کتی میں فرق نہیں بتا اور دوسری بات کہ یہ ہر بات میں گالی دیتی ہیں اگر کوئی ان سے پیار سے بھی بات کرے میں سکرین شوٹ لگا دوں گی میرے جتنے بھی کمنٹس سے جس کے نیچے انہوں نے گانیاں نہیں کھی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ یوٹیوب کی اس کے خلاف ہیں جو بھی ان کے رولز ہوتے ہیں ان کے خلاف ہیں تو یوٹیوب نے ان کو خود ہی ہائٹ کر دیا وہ میرے کمنٹس کو بھی یوٹیوب نے خود ہی ہائٹ کر دیا لیکن جو انہوں نے کمنٹس کیے تھے وہ انہوں نے ڈلیٹ کر دیئے ان کو تو میں نہیں شیئر سکتی نا کیونکہ وہ تو کسی اور کے چینل پہ تھے تو وہ انہوں نے خود ڈلیٹ کر دی ہیں اور میرے کمنٹس وہی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گے کہ وہاں پہ جا کے دیکھیں میں نے اوپر لگا دیئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے کس طرح سے بات کی تھی اور اب اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مجھ سے کس طرح سے بات کی ہوگی ان میڈم نے کہا جاہل عورت نے مجھے کہا کہ علی اس مادر کو جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کیونکہ ان کی کمنٹس ہائیڈ ہو گئے ہیں کیونکہ گانیاں شانیاں بھی تھیں اس جیسے انہوں نے خود ڈلیٹ کر دیا اور جس کے نیچے انہوں نے مجھے گانیاں لگی تھی وہ ہائیڈ ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج جو ہے علی اس مادر کو بہت زیادہ پتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو تو بڑی مرشے نے گئی ہوئی ہوگی میرا جو ہے کمنٹس پین ہو گئے ہیں مجھے اس بات بڑی ہسی آتی ہے جب انہوں نے یہ بات کی تھی اس ٹائم پہ خسن سے مجھے اتنی ہسی آئی میں نے کہا یہ بندہ میرے سامنے ہو یہ بندی میرے سامنے ہو تو میں اسے سمجھاؤں میں ابھی دس لوگوں کی جو کمنٹس ہیں ان کو پین کر سکتی ہوں میں چینل کو بھی پرموڈ کر دوں گی آپ کے اس میں کون سی بڑی بات ہے کمنٹ کو پین کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پاس آپ آئیں میرے چینل پہ آج آپ کمنٹ کریں میں آپ کے چینل کو آپ بے شک آج مجھے کچھ بھی کہہ دیں میں آپ کے کمنٹ کو پین کر دوں گی کیونکہ آپ تو اپنی اوقات ہی دکھائیں گی آپ تو مجھے کتی ہی کہیں گی تو آپ کہہ دیں آئیں میں آپ کے کمنٹ کو پین کر دوں گی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کمنٹ کو پین کر دیا کمنٹ کو پین کر دیا اس مادر کو تکلیف ہو رہی ہوگی کیوں ان کو تکلیف ہوگی آپ کی کامیابی آپ کی ترقی آپ کو جو اتنا پرموشن ملائے اس سے ہمیں کیوں تکلیف ہوگی اصل میں آپ جن کے اشاروں پر ناش رہی ہیں جنہوں نے آپ کے کمنٹ کو پن کیا ہے جس کے اشاروں پر ناش رہی ہیں جس سے آپ بات کرتی ہیں تاریخ بھائی ان کے آپ اشاروں پر ناش رہی ہیں تو انہوں نے آپ کے کمنٹ کو پن کیا ہے اصل میں انہوں نے آپ کے کمنٹ کو پن نہیں کیا انہوں نے آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی ہے اور وہ اس طرح سے وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا پناہ آپ نے آج کل میں کتنی لوگوں کو جو ہے گانیاں دی ہیں کتنی لوگوں کو آپ نے اتنی گندی زبان use کی ہے کتنا کچھ آپ نے کی ہے اور اس کی نام میں آپ کو کیا ملے آپ کے جو المنز ہیں وہ پین ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ اور جتنی بھی ملی ہوئی ہیں جتنی بھی آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان سب کو انہوں نے اوقات یاد دلائی ہے کہ یہ آپ کی اوقات ہے اس سے بڑھ کے ہم آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کریں گے چاہے آپ ہمارے لئے کسی کو کچھ بھی کہیں کسی کو گالیاں دیں کسی کے بچوں کو کچھ بھی کہیں ہم نے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کرنا یہی آپ کی اوقات ہے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ لوگ اپنی عزت کروائیں نہ کسی کے پیچھے پڑھیں نہ الیس مادر کو آپ اتنا گندہ گندہ کہیں نہ انہیں اتنا برا کہیں نہ ان کے بچوں کسی کے بچوں کو جب آپ کچھ کہتے ہیں تو اسے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ ان کے جگہ پر یا آپ ہماری یا کسی کی بھی جگہ پر جن کو آپ گانیاں دینئے ہیں ہم ہمیں گانیاں دینئے ہیں آپ کا نہ کوئی ہم سے لینا نہ کوئی دینا آپ لوگ ان کے حق میں ویڈیوز پنا رہی ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض آپ کی زبان سے ہے آپ کی غلی زبان سے ہے پھر جو کوئی آپ کو اگر کچھ برا کہتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہم سید ہیں تو اس چیز سے ہمیں اتراز ہے اپنی آپ نے عزت کروانی ہے تو دوسروں کو بھی آپ عزت دینا سیکھیں پھر اگر آپ لوگ ہمیں گانیاں دیں گے تو ظاہر سے بات ہے جیسا میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی ایک خاتون خالہ ٹائپ عورت سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو ساجدہ نے اپنی کتی بنا کے رکھا ہوئے تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی تو ظاہر سے بات ہے پھر ہم سب کا سوال تو بنتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا بھونک رہے ہیں کیا آپ کو کتی بنا کے انہوں نے رکھا ہوئے یہ سوال ہے میرا میں آپ کو گالی نہیں دے رہی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ کیوں اتنا آگے آگے ہو کے بول رہی ہیں کیوں ان کی وجہ سے آپ دوسروں کو اتنا زلیل کر رہی ہیں جواب چاہیے مجھے اس چیز کا میں آپ میں سے کسی کو گالی نہیں دے رہی صرف سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو انہوں نے کتی بنا کے رکھا ہوئے جو آپ دوسروں کو کتی 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 آ کے بول رہے ہیں تو کیا آپ کو انہوں نے کتی بنا کے رکھا ہوئے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ سواب ملے گا اور جو دوسرے اگر آپ کو کوئی بدلے میں کچھ کہہ گئے تو وہ پھر ان کو گناہ ملے گا کیونکہ آپ صحیحہ دیں اچھا میں نے جتنے بھی کمنٹس کیے تھے وہ میں سارے جو ہے یہاں پہ لگا دوں گی کیونکہ میرے کمنٹس تو ڈیلیٹ نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اپنے کمنٹس خود ڈیلیٹ کر دی ہیں اور کچھ میرے ڈیلیٹ ہو گئے یا پتنی ہائیڈ ہو گئے وہ ان کی وجہ سے ہوئے کیونکہ انہوں نے گانیاں لکھی تھی نیچے اس وجہ سے انہوں نے کتی کتی اور پتن کیا کیا لکھا تھا تو اس وجہ سے وہ کمنٹس جو ہیں وہ ہائیڈ ہو گئے میرے کمنٹس تو بہرحال جتنے میرے کمنٹس ہاں لازٹ میں میں نے ان کو ایک اور یہ بھی کمنٹ کیا تھا کیا آپ نے اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کیوں کر دیئے کیا آپ کو مطلب اپنی مرضی سے آپ کمنٹس بھی نہیں کر دیئے کمنٹس کرنے کے لیے بھی گائز ان کو جو ہے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کے آقا سے جو کہ مجھے ان کا نام بار بار بھول جاتا ہے ساجدہ کا جو شوہر ہے ان سے ان کو بار بار پرمیشن نہیں پڑتی ہے کیونکہ ان کے اشاروں پر یہ سارا کچھ کر رہی ہیں اس وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کمنٹس شاید اس وجہ سے ڈیلیٹ کیوں گے کیونکہ ان کمنٹس سے ان کی تربیت ان کا خاندان شو ہو رہا تھا ان کے سب کچھ نظر آ رہا تھا ان کو آئینہ نظر آ رہا تھا کہ میں ان سے اتنے پیار سے ڈیر کر کے بات کر رہی تھی اور وہ آگے سے گانیاں دے رہی تھی تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے شاید اپنے کمنٹس خود ہی ڈیلیٹ کر دیوں ان کو اوقات پتا چل گئی ہو تو خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے کمنٹس کر دیجئے گا بس یہ اس سے بڑھ کر اور کیا میں کہہ سکتی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سبونا کہات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ